رایہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی عمر ساٹھ سال ہو گئی یہ ساٹھ سال میں بننا چینج ہوتا ہے تو بے حکوب صدا بنائے آپ پہلے بھی عوام کو بے حکوب بنا رہے ہیں آپ بھی پھر عوام کو بے حکوب بنا رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین بہت دنوں سے بی فور یو گروپ آف کمپنیز ایس ار گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں سیفور حیمان خان نیازی ان کے مطلق پروگرام نہیں کیا تو ہمیں کالز آئیں جی آپ بی فور یو کے مطلق اپ ڈیٹ نہیں کر رہے تو میں نے سوچا آج آپ کو بی فور یو کے مطلق اپ ڈیٹ تو اگلی ویڈیو میں کروں گا لیکن اس سے پہلے جو لالچی لوگوں کے موثنے پاکستان ہیں سیفور حیمان خان نیازی ان کے ایک فرنٹ مین ہیں راجہ ریاض جو موٹیویشنل سپیکر ہیں کوچ راجہ ریاض کے نام سے بہت مشہور ہیں میں نے کہا تھوڑی سی ان کی آپ کو ماضی ان کا بتا دوں کہ یہ بہت ہی ایسی شخصیت ہیں کہ پورا پاکستان ان کو بہت اچھے الفاظ سے یاد بھی کرتا ہے اچھے ناموں سے بکارا بھی جاتا ہے راجہ ریاض صاحب کا آل ریڈی آپ کو ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ان کے ایک سفزاتے ان کی یہاں پہ ایک کمپنی بھی ہے کمپنی اس طرح سے ہے کہ کال سینٹر ہے وہ اس خیر ہمارا تو دیکھیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہماری کسی کے ساتھ دشمنی یا اناد نہیں ہم تو صرف عوام کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا رہا یہ جو ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو بڑے انعماد کا بڑی بڑی گاڑیوں کا لالچ دیتے ہیں ان کے چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیں کیونکہ ان کے پاس کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہوتا منی روٹیشن ہوتی ہے آپ کے پیسے آپ کو واپس مل رہے ہوتے ہیں اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں منافع مل رہے ہیں پھر اینڈ اختتام کیا ہوتا ہے آل پاکستان پروجیکٹس جیسا بی فور یو جیسا لاسانی چکس جیسا دیگر اور کئی کمپنیز آئی ہیں ان جیسا لیکن راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپشن اے رکھیں آپشن بی رکھیں لیکن انہوں نے آپشن سی آپ کو نہیں بتایا آپشن سی آپ کو انشاءاللہ شام کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس میں آپشن سی بھی آپ کو بتا دوں گا اور جس طرح یہ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ نیپ کا ترمیمی آرڈیننس آگ ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو نیپ کا نیا لا آیا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی جانب سے چیلنج کر دیا گیا ہے خیر اس پہ بعد میں بات کریں گے لیکن راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ لہور میں ان کے خلاف جو مقدمات درج ہوئے تھے آج میں اس پہ روشنی ڈالوں گا پھر اس سے پہلے کہ میں ان مقدمات کا ذکر کروں ان مقدمات کو چلاوں آپ کو بتاؤں کہ راجہ ریاض صاحب کا ماضی کتنا تلخ تھا وہ ایک حقیقت جو کبھی چھپ نہیں سکتی اس سے پہلے ہمیں وائس نوٹ بھیجے گے راجہ ریاض صاحب کے مطلق یہ ایک وہ شخصیت ہے محمد شفیق ان کا نام ہے اور گذشتہ بیس پچیس سال سے راجہ ریاض کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ ان موڈیویشنل سپیکر جو بنے ہوئے ہیں فرنٹ مین ہیں سیفور ایمان خان نیازی کے ان کے مطلق کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں ذرا سنیے اور آپ محضوظ بھی ہوں گے حیران بھی ہوں گے پریشان بھی ہوں گے کہ راجہ ریاض نے واقعی بی فور یو کے جتنے غریب ممران ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے یہ وائس نوٹ سنیے محمد شفیق صاحب کیا فرما رہے ہیں راجہ ریاض صاحب کے مطلق راجہ صاحب میرا نام شفیق ہے اور میرا آپ سے تئی سال کا رابطہ ہے تئی سال میری آپ کی دوستی تھی ٹھیک ہے اور ہم نے انتہائی کوشش کر لی خاندانی ہونے کا مظاہرہ کرنے کی مگر آپ کو بالکل احساس نہیں ہے آپ کے بیٹے سے بھی کل رویل صاحب کی بات ہوئی ہے ٹھیک ہے جی آپ کے میرے ذاتی معاملات ہیں میں بھی نیٹ ورک کی فیڈ میں آگیا ہوں اور مجھے آپ کی ایک لوپول کا پتہ ہے سارے کا سارا میرے معاملات کو کلیئر کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا میں اور رویل صاحب آپ کو مسلسل آپ کے بیٹے سے بھی بات کر رہے ہیں اور آپ نے بالکل غلط کا مظاہرہ کیا میرے آپ کا پتہ اور آپ کا مجھے پتہ ہے ایک ایک چیز آپ کی مجھے پتہ ہے میں نے خاندانی ہونے کا ثبوت دی ہے آج میں مجبور ہو کے عوائز پیش کر رہا ہوں جو جو معاملات ہیں اس کو پلیز میں نے ملک نوید کو بھی بولا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کو ملک منیر کو بھی بولا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے معاملات ہیں میں آپ کے ساتھ کسی طور میں بہت کلوز رہا ہوں یہ میرے معاملات میں آپ کو چوبیس گھنڈے کا الڈی میٹم دیتا ہوں ان چوبیس گھنڈے کے اندر در میرے معاملات کو کلیے کریں ورنہ میں آپ کو ہر گروپ میں گھنڈا کروں جی ناظرین آہ ورنہ میں ہر گروپ میں گھنڈا کروں گا تئیس سالہ دوستی ہے اور تئیس سال سے محمد شفیق صاحب راجہ ریاض کو بہت قریب سے جانتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ راجہ ریاض کے جو رائٹ سائٹ پہ ملک منیر ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ ملک نوید ہیں ملک نوید بھی آج کال انہوں نے جو ایک اور ڈراما کھیلا ہوا ہے سیفور ایمان خان نیازی نے جو ایک ویب سائٹ بنائی جاری ہے ویب سائٹ کہاں سے بنائی جاری ہے ترکی سے پاکستان سے ملیشیا سے انڈونیشیا سے ایران سے جاپان سے امریکہ سے یا یونائٹڈ کینگرم سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویب سائٹ کا کہاں سے بنائی جاری ہے محمد شفیق صاحب نے مزید راجہ ریاض صاحب کے متعلق کیا فرمایا آپ ذرا وہ بھی سنیے پھر ہم راجہ ریاض کے اوپر جو دو مقدمات لاہور میں درج ہوئے ہیں جن میں یہ گرفتار ہوئے تھے اور وہ جو مدین ہیں انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا ہے دوبارہ اور انہوں نے کہا جی راجہ ریاض نے واقعی ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا آپ نے جو باتیں کہی تھی راجہ ریاض کے متعلق وہ سچ باتیں تھی کیونکہ وہ صرف اپنے پیسے کے لیے پیسے لیتا ہے ویڈیو بناتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے تاں کہ کوئی نیب میں نہ جائے کوئی عدالت میں صحیف الرحمن خان نیازی کے خلاف مات جائے لیکن راجہ ریاض کی مزید اسلیت محمد شفیق صاحب جو بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے تاں کہ آپ کو کوئی ابحام نہ رہے کہ راجہ ریاض واقعی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہے راجہ صاحب ایک بات اور میں آپ سے کر دوں رویل بھی میرے ساتھ بیٹھا ہو اس وقت آپ نے جو شہنل میں عوام کے ساتھ جو بیس سال پہلے ظلم کیا تھا نا اور آپ میرے ساتھ بیٹھے تھے آپ نے یہ کہا تھا کہ میں آج کے بچے ہیں جو گیا ہوں اور آج بھی آپ کا کردار ہوئی ہے کہ آپ اوپر وڑا اسٹیشن لیتے ہیں پیچھے والے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ ظلم عوام کے ساتھ آپ نہ کریں میرے پاس آپ کا ایک لیپولہ اور سارے ریکارڈ موجود ہیں میں نے بہت برداشتی آپ کا اتنا برداشت آپ کر سکتا بیٹا بھی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا لوگ مارکین میں مجھے بھی جانتے ہیں اور میرا بھی نیٹ ورک ہے پوری پاکستان میں لوگ بھی جانتے ہیں میں پلیز آپ سے ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ معاملات کلیر کریں میرے سارے ذاتی معاملات کو کلیر کریں ورنہ نہ آپ نیٹ ورکنگ کر پائیں گے کر کے دیکھ لیں میرے نام بھی محمد شفیق نہیں آج میں مجبور ہو کہ آپ کو میں نے اتنا دو دن سے آپ سے بیٹے کو ہم فون کر رہے ہیں آپ کے لئے اچھا نہیں ہوا میں آپ کو وان کر رہا ہوں مجھے ملے میرے سامنٹی کرو معاملات کلوز کریں سارے گی تو عوام میں عوام کو بے وقوف سرنا بنایا پہلے بھی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی عمر ساٹھ سال ہو گئی یہ ساٹھ سال میں بنا چینج ہوتا ہے جی تو ناظرین یہ راجر ریاض صاحب کے متعلق یہ تئیس سالہ دوستی جو ہے یہ اس کا نچوڑ ہے کہ راجر ریاض پہلے بھی عوام کو بے وقوف بنا رہے تھے اب بھی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور شفیق صاحب کا جو نمبر ہے راجر ریاض صاحب کے ساتھ پاس محفوظ ہے لیکن وہ اس کی کال بھی اٹنڈ نہیں کر دے اب باتیں ہیں راجر ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمات درجوے ہیں ان مقدمات میں راجر ریاض صاحب جس طرح گرفتار ہوئے ڈرامائی انداز میں گرفتار ہوئے ایک گیسٹ ہاؤز میں یہ گئے تھے اور وہاں سے یہ گرفتار کیے گئے ہے لیکن وہ جو ایف ای آر ہے وہ ایف ای آر دو مقدمات ہیں ایک چار سو نانوے ایپ یعنی کے چیک ڈیسانر کا ایک چار سو چھے دوکھا دی فراڈ جالسازی کا کیونکہ یہ فراڈی لوگ ہیں انہوں نے فراڈی کرنا ہوتا ہے یا واپسی کی مد میں جو آپ کا کیپٹل ہوتا ہے آپ کو چیک دے دیتے ہیں اور آپ کا مو بند ہو جاتا ہے لیکن بعد میں وہ چیک ڈیسانر بھی ہو جاتا ہے اور یہ لوگ آپ کے سامنے ازادانہ گھومتے ہیں عدالتوں کا مزاق بھی اڑاتے ہیں کیونکہ جب پیشیاں لگتی ہیں تو یہ لوگ عدالت میں اپیر بھی نہیں ہوتے اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے راجر ریاض صاحب لہور کی عدالتوں میں نہیں جا رہے کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ہم گے تو کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر یہ مدعی پکڑ کے بٹھا لیں اور مجبورا مجھے رقم واپس کرنے پڑے راجر ریاض کے خلاف جو تھانا لہور میں مقدمہ درچ ہے یہ میں آپ کو مقدمہ بتا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نشتر کلونی لاہور میں مقدمہ نمبر 326 بٹا چودہ ہے اور یہ چودہ مارچ 2014 کو نشتر کلونی لاہور میں ریجسٹرڈ ہوا میا عبدالواحد ہے اس کے مدعی 489F یعنی کہ چیک ڈسانر کا مقدمہ ہے اس کے مطن میں وہ کہتے ہیں FHO صاحب نشتر کلونی درخواست برائے اندراجی مقدمہ برخلاف راجہ ریاض احمد والد راجہ محمد حسین سکنا مکان نمبر 49 محلہ حرون سٹریٹ بلاک بابر بن گارڈن ٹاؤن لاہور جنابِ اللہ گزاری شے کے سائل سے الزام علی راجہ ریاض نے فرنچائز سیکیورٹی کی مد میں رکم حاصل کی بعد ازاں سائل نے رکم واپسی کا تقاضی کیا تو الزام علی نے ایک ادت چیک نمبری یو بی آل کمرشل برانچ سٹلیٹ ٹاؤن رالپنڈی دو لاکھ چھے زار پانچ سو روپے کا یہ چیک دیا گیا جو ڈسانر ہو گیا الزام علی کے اکانن میں رکم نہ ہونے کی وجہ ڈسانر ہو گیا نکل فوٹو کاپی چیک ڈسانر کے سلپ درخواست کے ساتھ لف ہے دوخہ دہی کی ہے الزام علی خلاف مقدمہ درش کیا جائے یہ تھا جی ایک مقدمہ دو دار چودہ کا تھانا نشتر کلونی لاہور کا اور یہ دو لاکھ چھے ہزار پانچ سو روپے کا تھا اب آپ خود ان نازہ لگا لے جو شخص دو لاکھ چھے ہزار پانچ سو روپے کسی کو واپس نہیں کر سکتا تو وہ اپنی صرف چند ہزار کی خاطر ویڈیو بناتا ہے تاں کہ اس کا گزر بسر چل سکے یہ وائس نوٹ بھی آپ نے سنا کل ہم آپ کو ایک اور ایف ای آر بتائیں گے وہ ایف ای آر بھی جو ہے لاہور کی ہے ڈیفنس فائف کی وہ ایف ای آر ہے اس میں راجہ ریاض کے اوپر کیا الزام ہے کتنے پیسوں کا الزام ہے آج تو آپ کو راجہ ریاض کا ایک اور چہرہ دکھایا ہمارا دعویٰ ہے کہ راجہ ریاض صاحب آپ کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگا رہے ہیں کیونکہ وہ ایجیڈ ہیں بزرگ ہیں قابل اعترام ہیں لیکن نصر بازی کے بہت بڑے مائر ہیں اس طرح لوگوں کو ٹرک کی بطی کی پیچھے لگاتے ہیں کہ عوام مجبور ہو جاتی ہے اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے پھر آپ نے وہ ڈانس والی ہیڈیو ہمیں بھی کسی نے بھیجی جو ان کے سابزادے کی شادی تھی لیکن ہمارا ان کے سابزادے سے لین دین نہیں ہے ہمارا تو صرف یہ ہے کہ یہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور ہم اس وقت تک آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک یہ عوام کو راج ریاض صاحب اسی طرح گمراہ کرتے رہیں گے سیفور ایمان خان نیادی کے فرانٹ من بنے رہیں گے آپ کو راج ریاض کے مطلق پروگرامز ملتے رہیں گے اگلے پروگرام تک اللہ اپنی مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ